السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا ہار ہے آپ صلقہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں ہوم روٹین میں بنا رہی ہوں سوجی کا حلوہ اور آج سات محرم ہیں اور میں اللہ کے نام پر دینے کے لیے حلوہ بنا رہی ہوں یہ میں نے چینی ڈالی ہے دو گلاس آدھا کلو میں نے سوجی لی ہے دو گلاس چینی کے شامل کیے ہیں اور اس میں میں نے شامل کیا ہے یہ کلر اور ساتھ میں نے ڈالی ہے یہ سبز علیچیاں تین اور میں اب جلالیں لگی ہوں آدھا یہ میں اس میں پانی شامل کرنے لگی چینی میں شیرہ بنانے کے لیے یہ میں نے پانچ گلاس پانی کے لیے اور اس کو میں شیرہ بناؤں گی ہلکا ساتھ چینی اس کے اندر حل ہو جائے گی اچھی تک اور ساتھ اس میں تھوڑا ساتھ میں ڈالوں گی کھوڑا اس میں شامل کروں گی ساتھ ہی اس سے زیادہ مزیدار بن جاتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے گیس کچھ کم ہے یہ دیکھیں اس کا شیرہ بن گیا یہ چینی ساری حل ہو گئی اس میں اچھی طرح اب میں اس کو تو آنے لگی ہوں یہ میں اس میں اب گھیل شامل کرنے لگی ہوں میں انتازے سے شامل کر دوں گی اس میں گھیل یہ دیکھیں میں نے پانچ چمچ چھے چمچ جگھی کے شامل کر دیئے ہیں انتازے سے شامل کر دیئے ہیں جگھی گرم ہو گیا ہے اس میں یہ سوجی شامل کر دیئے ہیں اس کو میں اچھی طرح بھونگ دوں گی ہلکی سی براؤن کا دول بھونگ دوں گی اگر مجھے گھیل کم لگا پھر میں اور شامل کر دوں گی ہی یہ دیکھیں سوجی بھون رہی ہے اور کچھ بھونانا شروع ہو گئی یہ پھر جیسے یہ اچھی طرح بھونتا ہے پھر اس میں میں یہ شامل کروں گی پانی اس کا جو شیرہ بناتے رکھا وہ شامل کروں گی اور ساتھ اس میں اچھے کھوپا اور بادام پسند نہیں کرتے اس لیے میں نے صرف کشمچ چھے شامل کرنی اس میں یہ دیکھیں سوجی بھون رہی ہے اور یہ گھی بھی چھوڑ دیا اس نے ساتھی ہلکی سی بھون کروں گی سے یہ دیکھیں بھون گئی ہے اور اس کی بہت اچھی کچھ بھون آ رہی ہے جو گیس بہت ہی ہلکی آ رہی ہے اس وجہ سے یہ ایسا ایسا بھون گئی ہے جیسے اس کا ہلکہ سا اور کرنا چینج ہوتا ہے پھر اس میں شیرہ شامل کریں یہ میں اس میں شیرہ شامل کرنے لگیں اس کا کلر کافی ڈدل گیا ہے یہ میں نے اس میں شیرہ ڈال دیا تھا دیکھیں اچھی طرح پک رہا ہے اور اس کا پانی جو وہ خوشک ہو گیا شیرہ جو وہ اس میں خوشک ہو گیا اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے سارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے اس کی بہت ہی مزے کا بنایا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا میں اسے بس بھون لوں گی اور پھر اس نیچے دار لوں گی یہ میں اس میں اب کشمش شامل کر رہی ہوں دیکھیں کشمش سے کتنی خوبصورتی آ گئی اس میں بہت ہی مزے کا بنایا ہے کشبو بہت مزے کی آ رہی ہے اور کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا ہے اور گھی اس نے اب چھوڑ دیا ہے سیڈوں سے گھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں دانے دار بنایا ہے کیونکہ شیرہ الگ ڈالنے سے یہ دانے دار ہو جاتا ہے اور اگر اس سے ساتھ ہی پانی شامل کر دے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتا یہ دیکھیں کتنا مزے کا بنایا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بنایا ہے آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیر کریں اور اچھے چھے کمینٹس دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ